انتخابات کی صورت میں جو استحکام تلاش کیا جا رہا ہے انتخابات کے نتیجے میں استحکام آئے گا سٹیبلیٹی ہوگی معیشت کا پیہ چلے گا سرمایہ کاری آئے گی یہ نہیں ہے وقتی طور پر معیشت کچھ بہتر تو ہو سکتی ہے ممکنہ شاید ہو جائے لیکن دیر پاس سیاسی استحکام آپ سیبنٹی پرسنٹ ووٹرز کو الگ کر کے دیر پاس سیاسی استحکام پیدا کیسے کر سکتے ہیں اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نیلسن منڈیلا کو نکال دیں اپنا وہاں سے جنوبی افریقہ سے آپ کا عجاز ان کو نکال دیں مسلم لیگ سے آپ جناب یہ کتنی دفعہ اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ وہ آنش آباد شریف سے کہا گیا وزیر اللہ بنجے آپ تو کہنا اللہ تم کے لئے سازگار ہیں تو وہ پارٹی میں تو یہ کی آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کو نکال دیں اور اس کی پارٹی کو بھی نکال دیں تو دیر پاس سیاسی استحکام فائنلی بات ہی کرنا ہوگی پی ٹی آئی کے لیڈر سے عبران خان سے غالباً اب مجھے یہ یاد نہیں پڑتا ہے یہ حدیث ہے یہ قرآن کریم کہا تھا میرے خیال ہے قرآن کریم کہا تھا اس لئے میں احتیاط برت اس لئے رہا ہوں کہ قرآن کریم کا حدیث کا معاملہ تو بڑی احتیاط کرنے سے فرمایا اس سلو خیال بھلائی صلاح میں ہوتی ہے اگر معاشرہ بہا متسادم ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا نہ کہ اس نے کہا مودی نے کہ اپنی موت آپ مر جائے گا مریں گے ہم نہیں پاکستان کی بنیادوں میں تین مجدد شریک ہے ایک سیاسی مجدد ہے قائد اعظم قائد اعظم ماں سے ایک مدبر نہیں تھا ایک سیاسی مجدد تھا جیسی سیاسے تو انہوں نے کیا تین سو سال میں اس کے مثال نہیں ملتا دوسرے علامہ اقبال و علیہ مجدد تھے تیسے رکھائیہ مہر علی شاہ جو تسکیہ نفس کے جو جس کو کہا جا تھا لاسٹ اف ڈی گریٹ میسٹکس عظیم صوفیہ میں سے آخری تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ماں جو جس بقان کے بنیادے اتنی گھر کے مضبوط ہوں وہ برباد ہو جائے گا وہ پاکستان میں بھائی صرف فصل برباد ہوئی ہے زمین سلامت ہے زمین سلامت ہے بہت بہت شکریہ حارون رشید صاحب بڑا زبردست قسم کی نشست رہی اور خاص طور پر یہ سوال جو کہ گزشتہ دو روز میں پیدا ہو گیا تھا اور سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہ تبصرہ تھا کہ حارون صاحب جو ہیں وہ باگ جائے گیے ٹی وی کو بھی خیر آباد کہہ دیا صحافت کو بھی خیر آباد باگ جائے گیے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں باہر بیٹھ کے شاید گفتگو کریں تو کریں یہاں نہیں کریں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کلیریٹی مل گئی اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے